ارپتی گودم اڈانی کے خلاف رشوت ستانے کے الزامات کے درمیان تلگان حکومت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے لیے اڈانی گروپ کی جانب سے دیئے گئے سو کروڑ پے کے عطیق کو حبول نہیں کیا جائے گا تلگان حکومت نے پیر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے اڈانی گروپ سے کوئی فنڈ قبول نہیں کیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں اور میرے کابینہ کے ساتھی غیر ضروری باتشیت اور حالات میں شامل نہیں ہونا چاہتے جس سے ریاست حکومت یا میری اپنی شبیح کو نقصان پہنچیے اس لیے ریاست حکومت کے جانب سے ہمارے اہلکار جیش رنجن نے اڈانی گروپ پر ایک خط لکھا ٹیونٹریڈی نے مزید کہا کہ موجودہ حالات اور تنازیات کے وجہ سے تلگان حکومت سو کروڑ پر قیتیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اڈانی نے دل کھول کر پیش کیا تھا ہیدرباد میں قائر قانون عمارتوں کی انہدامی کاروائی کے بعد اب ہائیڈرا کی نالوں کی بحالی پر نظر سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہیدرباد میں نالوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہائیڈرا نے اقتماعات کرنے شروع کر دیئے ہیں جیچمسی اور آوٹر انگروٹ کے اندرونی علاقوں میں نالوں کی توسیح اور متوازی ڈرینیج نظام کی تعمیر کے امور پر ہائیڈرا کمیشنر رنگرات نے ریٹائیڈ انجینئرز کے ساتھ تفصیل اتباطل خیال کیا نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کی وجہ سے ہونے والے تنادیات اور لوگوں کی باز آبادکاری کے لیے بڑے پیمانے پر فرنڈز کی ضرورت کے پیش نظر ہائیڈرا نے نالوں کے لیے متوازی ڈرینیج نظام کے لیے سابقہ بیارس حکومت کے دور میں ایسین ڈی پی سکیم کے دہت منصوبے بنائے گئے تھے رام نگر میں تجاوزات ہٹانے کے دوران ہونے والے تجربات کی پیش نظر انجینئرز نے مشورہ دیا کہ تجاوزات کے بجائے متوازی ڈرینیج نظام کی تعمیر زیادہ فائدہ مند ہوگی ہائیڈرا کمیشنر نے انجینئرز کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کے عظم کا کیا اظہار ہیڈر باد کے شمساباد ائرپورٹ پر کسٹم کے حکام اس وقت حیرت زیدہ ہو گئے جب دو خاتور مسافرین کے لگیج سے دو سامپ برامد ہوئے یہ واقعہ اتوار کی شب پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق دو خاتور مسافر بینکک سے ہیڈر باد پہنچی تھی جن کے لگیج میں دو باسکٹس تھی کسٹم کے حکام نے ان باسکٹس کا معاینہ کرنے کا شبہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا تاہم ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان باسکٹس میں دو غیر ملکی اور زہری لے سامپ تھے ان دونوں خواتین کو حراست میں نے لیا گیا اور ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے ان دونوں ساپوں کو بھی ضبط کر لیا گیا شرادرباد میں ٹرافک پولیس زیر التوہ چالانات پر عدالت میں چار شیٹ داخل کرتے ہوئے جرمانیں وسور کر رہی ہے پولیس نے چالانوں کی وسوری پر خصوصی توجہ مرفوض کی ہے دس سے زیادہ چالانات زیر التوہ والی گاڑیوں کے مالکین کے خلاف چار شیٹ دائر کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے گاڑی کے ریجسٹرشن نمبر سے منسلک پول نمبر پر ایک پیغام بھیجا جاتا ہے اور کیس کے درج ہونے کی معلومات پراہم کی جاتی ہے عدالت میں پیش ہونے کی تاریخ اور وقت کے بارے میں معلومات بھیجی جا رہی ہے اس کا جواب نہ دینے والوں کو قانونی نوٹیس بھیجی جا رہی ہے اس کے بعد عدالت میں پیش ہو کر زیر التوہ چالان جمع کرنا پڑتا ہے شردرباد کے بنجھرہ حصے میں سیٹی سنٹر شاپنگ مال کے قریب ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا مرسیڈیز بینس جسے خاتون چلا رہی تھی موبائینا طور پر بے خابو ہو گئی بتایا گیا ہے کہ خاتون رائیور نے کار پر سے کنٹرول کھو دیا اور سڑک کے درمیانے حصے سے ٹکرا گئی گاڑی میں موجود ائر بیکس فوری طور پر کھل گئے جسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا راستے سے گزرنے والے موٹر سائیکل سواروں نے خاتون کو بجھایا جو موبائینا طور پر نشے میں تھی اس حادثے میں کار کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا اطلاع ملتے ہی بنجھا رہے شرافک پولیس نے گرین کا استعمال کرتے ہوئے کار کو سڑک سے ہٹا دیا حدرباد کے پرانے شہر میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اطلاعات کے مطابق چندرہ لباردری لاخے کے ایک اپارٹمنٹ کی لفٹ اچانک ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں لفٹ میں سوار پانچ تا چھے افراد زخمی ہو گئے ان میں سے زیادہ تر کے پاؤں ٹوٹ گئے اس واقعے بعد وہاں رہنے والوں میں خوف کی لہر توڑ گئی زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کے وقت لفٹ میں موجود ایک شخص نے اس منظر کی ویڈیو گرافی کی اطلاع ملتے ہی مقام پولیس موقع پر پہنچ گئی یہ حادثہ کیسے پیش آیا اس کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا مزید تحقیخات ہے جاری مدر پرتیش کے سنبھل زلے میں واقعے جامعہ مسجد میں سروے کے کام کے دوران اتوار کو ہوئے تشدد کے پیش نظر زل انتدامیہ نے تیس نومبر تک دلے میں باہر کے لوگوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے یہ اطلاع ایک سرکاری بیان میں دی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ اب کسی بھی بیرونی شخص سماجی تندیم یا عوامی نمائندوں کو زلے میں داخل ہونے کے لیے ان دنامیہ سے اجازت لینی ہوگی باہر رہے کے سنبھل کی جامعہ مسجد میں عدالت کے حکم پر کیے جا رہے سروے کے خلاف احتجاج کر رہے مداہرین کی اتوار کو پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہزوران پانچ افراد جہاں بحق ہو گئے اس واقعے میں سب ڈسٹک میجسٹریٹ اور پولیس آفیسر سمیت پیس افراد زخمی ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے گریٹر حدرباد مینسپل کارپیشن کے تحت ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے لیے مقتص کردہ راضیات کے الارٹمنٹ کو کال ادم قرار دے دیا مادی میں حکومتوں نے عوام نمائندوں عودداروں اور صحابیوں کی سوسائٹیوں کو زمینیں الارٹ کی تھی اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی سی جی آئی جسٹریس سے سنجیف کھنا کی قیادت والی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی اور حتمی فیصلہ سنایا عدالت تظمہ نے سوسائٹیز کی جانب سے تاکی گئی رحمت حکومت کو واپس کرنے کے حکامات کرتی ہے جاری ہیدرباد کے ایک مقامے ریسٹورانٹ سے بریانے اور گرل چکن کھانے کے بعد تین جوان بیمار ہو گئے انہوں نے 20 نومبر کو ایک مشہور آن لائن فوڈ ڈیلیوری آپ کے ذریعے ہیدرباد کے مذاپاتی علاقے بڑنگ پیٹ کے ایک ریسٹورانٹ سے ڈیشز کا آرڈر دیا تھا گرل چکن اور چکن بریانی کھانے کے بعد نوجوانوں کو شدید صحت کے مسائل پیدا ہوئے جن میں الٹی پیٹ میں شدید درد اور ازحال شامل ہے متعلقہ خاندان کے فراد نے انہیں میر پیٹ کے خانگی اسپتال میں پہنچایا جہاں طبی ماہرین نے اس مسئلے کو فوڈ پویزننگ قرار دیا جو کہ ممکنہ طور پر آلودہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے ہیدرباد میٹرو پولٹین ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی کے ایچ ایم ڈی اے کے حدود میں تامیری اجادت ناموں کی اجرائی میں تاخیر کی شکایت پر حکام نے اہدیداروں کے لیے دس دن کی محلت مقرر کی ہے اہدیداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ تامیری اجادت ناموں سے متعلق درخواستوں کا اجازہ لینے اور فیصلے کے لیے صرف دس دن میں تمام مراحل مکمل کرنے میٹرو پولٹین کمیشنر صرف راز احمد کے مطابق ایچ ایم ڈی کے حدود میں زیریلتیوہ درخواستوں کی آجرینہ ایک سوئی کے لیے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے اکتوبر کے آخری ہفتے سے اس مہم کا آغاد کیا گیا جس کی تحت تیس دن سے زیریلتیوہ درخواستوں کی فوالی طور پر ایک سوئی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ زیریلتیوہ درخواستوں کے موقع کو جاننے کے لیے ہر ہفتہ جائرہ جلاس منخفض کیا جا رہا ہے جس کے مضبط نتائج برامت ہوئے ہیں ریاست لگانہ میں درجہ حرارت میں نمائیہ کمی کی وجہ سے میکمہ موسمیات نے کئی عدلہ جیسے عدل آباد، کمرم بھیم، منچریال، میدک، نیرمل، سنگارڈی اور ورنگل کے لیے یلو الڈ جاری کیا ہے ان عدلہ میں آئندہ چندیروں میں درجہ حرارت 11 ڈگری سلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ حدرباد کو الڈ کے تحت نہیں رکھا گیا ہے شہر میں صبح کے اوخات میں دھونت کی قیفیت کا مندر دیکھا جا رہا ہے شہر میں درجہ حرارت میں نمائیہ کمی ہونے کا امکان داہر کیا حدرباد کے معاملے پرلی میں سب سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری درج کیا گیا ہے درجہ حرارت میں مسلسل کمی کی وجہ سے حدرباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے